جی دوستو آج ہم بات کریں گے بیلٹ سلپ ڈیٹیکٹر کے بارے میں تو یہ بیلٹ کنویر ہے جس پہ یہ لگا ہوا ہے اس کو ہم ڈسمنٹل کر کے لے جاتے ہیں ورکشاہ میں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر جو سینسر لگا ہوا ہے وہ کیسے ورک کرتا ہے آ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج ہم جس ایکیومنٹ کے بارے میں بات کریں گے یہ ہے جی بیلٹ کے اوپر لگا ہوتا ہے یہ بیلٹ سلپ ڈیٹیکٹر ہے اگر بیلٹ ڈیمج ہو جاتی ہے ہماری جو بیلٹ کنویر ہوتی ہیں تو یہ پھر حرکت کرنا باند ہو جاتا ہے مومنٹ اس کی باند ہو جاتی ہے اس سے ہمیں ڈی سی ایس میں پتا چل جاتا ہے کہ بیلٹ ڈیمج ہو گئی ہے تو اب کیسے پتا چلتا ہے یہ بیلٹ کے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے یہ آپ کو ابھی ہم جب لگانے جا رہے ہیں لگا کے رکھاتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے اس میں یہ سینسر لگا ہوتا ہے جو شاٹ کو اوپر نیچے ہونے سے ڈیٹیکٹ کرتا ہے جب چل رہا ہوتا ہے جب بیلٹ بند ہو جاتی ہے تو یہ فوراں بند ہو جاتا ہے اس میں یہ اس کا جو سینسر ہے یہ ڈیمج ہو گیا تھا یہ ہم نے ابھی ریپلیس کی ہے تو اب یہ نیا لگا دیا ہے نیا لگانے کے بعد اب اس کو ٹیسٹ بھی کر لیا ہے یہ ورک صحیح کر رہے ہیں یہ ابھی آپ کو گھما کے چیک کر رہا ہے یہ دیکھ کے گھوم رہا ہے جب یہ اوپر نیچے ہوتا ہے شاپ تھوڑی سی اس کی ایسے بنای گئی ہے کہ اوپر نیچے اور یہ جب بھوم رہا ہے تو یہ پھر سینسر سینس کرتا ہے کہ بیلٹ چل رہا ہے تو یہ ڈیسیس میں سینل دیتا ہے تو ہمیں انڈیکیشن آ رہی ہے تو بیلٹ چل رہی ہے کسی وجہ سے بیلٹ ڈیمج ہو جاتا ہے گیر بکس تو بھوم رہا ہوتا ہے لیکن بیلٹ رک جاتا ہے جیسے بیلٹ رکتا ہے لیکن یہ جو ہے یہ تقریبا بیلٹ کے ہیں نانڈروی سیٹ پہ لگتا ہے تو ابھی اس کو ہم انسٹال کرتے ہیں پھر آپ کو لوکیشن پہ بتاتے ہیں یہ ورک کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے ساتھ رہی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو دوستو یہ ہم نے جو سلپ ریٹیکٹر ہے یہ ہم نے فکس کرتی ہے یہاں پہ لاکے بولٹوں کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ جو سپرنگ ہے اس لئے اس کو ٹینشن دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اوپر کو یہ اصل پوزیشن آپ کو پتا ہے اوپر کو ہے اب یہ نیچے کو پریس کیا ہوئا ہے کہ یہ بیلٹ کے ساتھ لگا رہے اور ساتھ لگ کے چلے اس طرح ہمارے بیلٹ چل رہے آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے جیسے چل رہے تو یہ جو اس کا ویل ہے شاپ کی ساتھ لگا ہوا ہے یہ بیلٹ کے ساتھ ٹچ ہے تیپلون کا یہ ویل ہے ٹھیک ہے یہ بیلٹ کے ساتھ آپ کو گھوم رہا ہے اور جو ہمارا سینسر اس کے اندر لگا ہوا تھا یہ انڈیکیشن دیتا ہے یہ سینسر آپ کو نظر آ رہا ہوگا لائٹ لنک کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہی انڈیکیشن جو ہے وائر کے ذریعے دی سی ایس میں دی سی ایس میں ٹھیک ہے اور چل رہی بیلٹ یہ وائر جو کہا ہے تو یہ وائر ہے انسپرمنٹیشن کی ٹھیک ہے اس کے ذریعے جو سارے وائریں اس میں آتی ہیں اور اس سے پھر آگے دی سی ایس میں سگنل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا ویرکنگ پرنسپل تو آپ کو اب پتہ چل گیا ہے جیسے ہی خدا نہ خواستہ بیلٹ رک جاتا ہے کسی وجہ سے یا ڈیمج ہو جاتا ہے یا بلوک ہو جاتی ہے بیلٹ کے نویئر کسی وجہ سے بھی رک جاتی ہے نون ٹرائٹ سے تو یہ حرکت کرنا بند کر دے گا جیسے ہی بند کر دے گا آپ کا اگر گیئر باکس چل رہا ہے موٹر چل رہی ہے تو وہ اس کو ٹرپ کروا دے گا اگر فرض کریں یہ ٹرپ نہیں کرواتا تو موٹر چلتی رہے گیئر باکس چلتا رہے گا اور یہ اگر بیلٹ پھل جاتا ہے کہیں پہ تو اس کو ڈیمج کر دے گا اس سے اس کی پروٹیکشن ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے بیلٹ ڈیمج ہونے سے بچ جاتی ہے کہ کسی وجہ سے اگر سٹک ہو جاتی ہے بیلٹ تو وہ گیئر باکس کو ڈیمج کرنے سے پہلے پہلے بند کر دیتا ہے جو اس میں لچک ہوتی ہے یہ جو بھی سسٹر ہے اس سے بچانے کے لیے تو یہ ہمارا آج کا ایکیومنٹ تھا ہم نے آپ سے ڈسکس کیا ہے ڈیٹیل میں اگر کوئی بھی کوئی بھی کوئیسٹن ہو اس کے بارے میں یہ بیلٹ سلپ ڈیٹیکٹر ہے تو کوئی بھی اس کے بارے میں آپ کا کوئیسٹن ہے وہ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ کوئیسٹر کروں گا آپ کو بتانے گی تو اس کا اپریشن بھی بتا دیا ہے اور اس کو ہم نے اپن کر کے جس کا انسہ لگا ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا ہے مزید کو اس وائل ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں تاکہ ہمیں اور حوصلہ ملے اگلی ویڈیو بنانے کا مزید نیکسٹ ویڈیو آ رہے ہیں انشاءاللہ جلدی آپ کے اسی چینل پہ وہ آپ ٹیکنیکل سلیمی پور یوں کو سبسرائب کر دیں بہت شکریہ جی سلام